موسیقی ویلکم بیک دوستو آپ کا سواگت ہے دیلی برٹس اکیڈمی چینل کے اندر آج کی ویڈیو کا بنانے کا مقصد دوستو جاوہ میں میل فیمیل کی آئیڈنٹی کرنا ہے تاکہ جو نئے شوکین ہیں جو نئے لوگ ہیں جو جاوہ پسند کرتے ہیں ان کو اس کو بائے کرنے میں کوئی پرابلم نہ آئے دوستو یہ وائٹ جاوہ ہے جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں اور تقریباً سبھی جاوہ کے اندر آئیڈنٹی فائی جو ہوتا ہے میل فیمیل کا وہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے چاہے وہ سلور ہو وائٹ ہو بلیک ہو اپل ہو کوئی سے بھی جاوہ ہو آئیڈنٹی فیکیشن سب کا سیم ہوتا ہے اگر پرائز کی بات کریں تو وائٹ جاوہ تقریباً دو ہزار سے پچیس سو کے بیچے مل جاتی ہے میں جو سائز ہے وہ جینمن سائز کی بات کر رہا ہوں دوستو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ جاوہ ہزار بارہ سو کی مل جائے اس کا سائز تھوڑا چھوٹا ہو سکتا ہے باقی آپ سائز دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے دو ہزار روبہ کا پیر کھری رہا تھا اس کے اندر بلیک کی بات کریں تو بلیک آپ کو پندرہ سو سے اٹھارہ سو جینمن سائز کا مل سکتا ہے اور اگر سلور کی بات کریں تو سلور کے تھوڑا اس کے ریٹ وائٹ سے تھوڑے کم ہوتے ہیں اور بلیک سے زیادہ ہوتے ہیں اوپل کی بات کریں تو اوپل کے ریٹ جو ہوتے ہیں وہ وائٹ سے بھی زیادہ ہوتے ہیں زیادہ کا مطلب سو دو سو روپے فال تو زیادہ اس سے زیادہ نہیں ہوتے ہیں تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو موسیقی 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 دوستو جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک جاوہ کا پیس میرے ہاتھ میں ہے اس کے کچھ آئیڈنٹیفیکشن آپ کو بتانے ہیں میل فی میل کے تو بتاتا ہوں میں آپ کو مجھے تو یہ خیر پتا ہے دوستو کہ یہ میل ہے یا فی میل جو سیمٹمز ہیں وہ مجھے آپ کو بتانے ہیں دوستو اس کا فس ہے اس کی ایڈنٹیفیکشن وہ اس کے ہیڈ کر ہے جو میل کا ہیڈ ہوتا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ فی میل کے کمپیریزن میں تھوڑا چوڑا ہوتا ہے اور شائنی کلر کا ہوتا ہے اور جو اس کا سیکنڈ ہے وہ اس کی چونچ کا کلر ہے جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس کا چونچ کی اوپر کا پارٹ ہے وہ اس کا کلر تھوڑا ڈارک ہے یہ ہوئی اس کی سیکنڈ آئیڈنٹیفیکشن جو تھرڈ آئیڈنٹیفیکشن ہے اس کی آنکھوں کا رینگ ہے جیسے کے آپ دو دیکھ سکتے ہیں جو اس کے آنکھوں کا رینگ ہے وہ دارک کلر کا ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ واپلا رینگ گرے تو اس کی ہوئی تین آئیڈھنٹی آئیڈنٹیفیکشن فرسٹ آئیڈنٹیفیکشن اس کا ہیڈ ہے ڈioxڑا ہے ہے اور ہیٹ کا کلر تھوڑا لائٹ چمگیلہ کلر کا ہے چینی کلر کا ہے سیکنڈ ایڈنٹی فیکشن اس کی چونچ ہے چونچ کلر آپ دیکھ سکتے ہیں چونچ کلر تھوڑا گلوسی چمکدار ٹائپ کا ہے ڈارٹ ٹائپ کا ہے اور جو تھرڈ اور لاسٹ آئیڈنٹی فیکشن ہے اس کی آنکھوں کے رینگ ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آنکھوں کے رینگ اس کی ڈار کلر کی ہے اور دوستو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیکنڈ پیس ہے جاوہ کا میرے پاس اس کی ایڈنٹی فیکشن میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے کہ دوستو میں نے بتایا تھا آپ کو پہلے کہ جو میل کا ہیڈ ہوتا ہے وہ تھوڑا چھوڑا ہوتا ہے اور شائنی کلر کا ہوتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو ہیڈ کا سائز ہے وہ تھوڑا چھوٹا ہے اور اس کا کلر بھی تھوڑا ڈل ہے فرسٹ آئیڈنٹی فیکشن اس کا یہ ہوا کہ جو اس کا سر ہے وہ میل کے کمپریزن میں چھوٹا ہے اور کلر میں بھی میل سے ڈل ہے میل کا شائنی کلر ہوتا ہے اور سیکنڈ آئیڈنٹی فیکشن کا یہ ہے جیسے میل کی چونچ کا کلر تھا پنک ڈارک پنک اس کا لائٹ پنک ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا گائز یہ تھوڑا ایگریسیف فیمیٹ ہے اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں بار بار میرے ہاتھ پر بائٹ کر رہی ہے تو سیکنڈ آئیڈنٹی فیکشن اس کا یہ ہوا کہ جو اس کی چونچ بریک کی اوپر کا کلر ہے وہ لائٹ پنک ہے اور میل کا ڈارک پنک ہوتا ہے تو پرس آئیڈنٹی فیکشن کا ہیڈ کا ہوا سیکنڈ اس کی چونچ کا ہوا اور ٹھرڈ آئیڈنٹی فیکشن جیسے میل کا بتا دیں آنکھوں کی ریگ کا جو ستو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی آنکھوں کی ریگ کا کلر میل کے کمپیزن میں لائٹ ہے میل کا ڈارک ہوتا ہے اور اس کا لائٹ کلر ہے تو یہ تھا آئیڈنٹی فیکشن جابا کا مل فیمیل کا فرس آئیڈنٹی فیکشن اس کا ہیڈ سیکنڈ اس کی بی اور تھرڈ اس کا آئیڈنگ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ ویڈیو چھوڑی سی ویڈیو جابا کی مل فیمیل کی آئیڈنٹی فیکشن کے اوپر تھی تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو اوپر چل گیا ہوگا کہ اس میں کون سا مل ہے اور کون سا فیمیل تو آپ ایڈنٹی فائی بھی کر سکتے ہیں اور دوستو آپ کو ایک کام ہے آپ اس میں ایڈنٹی فائی کر کے مجھے کمنٹ کریں گے کہ اس میں کون سا مل ہے اور کون سا فیمیل لائٹ والا مل ہے یا فیمیل اور رائٹ والا مل ہے یا فیمیل آپ کو کمنٹ کر کے بتانا ہے مجھے تینکیو فر ووچنگ دوستو اور آپ ایسے ہی یوٹیوب پر اپنا پیال بڑھ ساتے رہیں سپورٹ کرتے رہیں تینکیو فر وچنگ موسیقی